اسلام علیکم آج آپ لوگ کے درمیان لائیو آنے کی وجہ یہ ہے کہ مہاراشتہ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور مہاراشتہ کے الیکشنز جو ہے ہندوستان میں ہندوستان کی سیاست کے لیے ایک نئی کروانت ہے کیونکہ بی جے پی اور شیف سینہ جو وہاں پر اب آئی ہے تو پانچ سال کا عرصہ گزر گیا بی جے پی اور شیف سینہ کو آ کر کوئی کارکردگی نہیں تھی لیکن پھر سے ہندوستان کے نام پہ اور مسلم اوٹوں کو تقسیم کر کے سیکلر اوٹوں کو تقسیم کر کے دوبارہ اقتدار پہ آنے کی کوشش کر رہی ہے تو سب سے پہلے ہیدر آباد شہر سے تعلق رکھنے والی منجلی سے اتحاد المسلمین جماعت کے صدر جناب حسد الدین ویسی صاحب جو الیکشن کیمپیننگ چل رہی ہے تو اس پر کچھ باتیں کرنے کے لیے میں جو ہے مہاراشتہ کے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا تھا تو اسی لیے کہ سب سے پہلے حسد الدین ویسی نے مالے گاؤں میں ان کے امیدوار کی تائید میں مالے گاؤں کے مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کانگریس کو بہت کوسا یہ کہا کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک سکھے کے دو روخ ہیں لوگوں نے تھالیا ماری واہوا کیا نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں دیائی پھر اس کے بعد میں حسد الدین ویسی نے مالے گاؤں کے مسلمانوں کے تعلق سے مالے گاؤں بلاسٹ ون اور مالے گاؤں بلاسٹ ٹو میں کانگریس ذمہ دار خرار دیا کہ مسلمانوں کو جیل میں دالنے کے لیے یہی ذمہ دار تھے کانگریس کی حکومت تھی کئی باتیں کہیں تو مجھے آج مالے گاؤں کے مسلمانوں سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے کہ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دس سال کانگریس اختیار پر رہی یو پی اے ون یو پی اے ٹو میں کانگریس اختیار پر رہی منجلی سے اتحاد المسلمین کے بحثیت سربراہ سلطان صلاح الدین ویسی اسد الدین ویسی کے والد ہمیشہ سے کانگریس کے ساتھ رہے تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ چنہ ریڈی جب نئے نے چیف منشٹر بنے سے آندرہ پردیش کے کچھ اقلیتی خائدین جا کر چنہ ریڈی سے گزارش کیے کہ ایک اقلیتی سل کا خیام لائے آندرہ پردیش میں تو چنہ ریڈی آن ریکارٹ یہ تمام اخبارات میں آیا تھا اس وقت کہ یہ کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کانگریس یعنی دل آندرہ پردیش میں کانگریس کو اقلیتی سل کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے دوست سلاودین ویسی ہے اور منجلیس ہماری دوست ہے یعنی کانگریس کی چھٹی انگلی کی حیثیت سے اگر کسی نے کام کیا تو سلاودین ویسی اسد الدین ویسی اور اکبر الدین ویسی دس سال تک سونیا گانڈی کے گود میں رہے سونیا گانڈی کے پلوں میں رہے اور اس کے بعد آج کانگریس کو کوسنا ہے بڑے مزاق کی بات ہے کیا سد الدین ویسی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ خواہش کرتے ہوئے راہل گانڈی کے ساتھ بیٹھ کر سلفی لیا کرتے تھے کانگریس کے دور میں مالے گاؤں کا ذکر کیے مالے گاؤں میں جتنے بھی بچے جیل میں تھے آپ جو ہے بحیثیتیں ممبر آف پارلیمنٹ یو پی اے ون میں تھے اور آپ کے لوگ جو ہے بحیثیتیں یہاں پر تلنگانے میں یو پی اے ون یو پی اے ٹو میں دونوں میں ساتھ تھے تو آج اگر کانگریس بھولی ہے تو کانگریس کی کچھ برائی آپ کے بھی کھاندے آتی ہے کہ آپ نے اس وقت پہ موں میں نپل رکھ کر بٹھے تھے کانگریس آپ کے موں میں نپل لے دی تھی اور آپ نپل لے کر چوس لیتے بٹھے ہوئے تھے تو آج کئی باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں مالے گاؤں کے مسلمان غور سر سنی ہے کہ آپ کی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی کہ کانگریس اور نسی پی کو کوشتے ہوئے کہا کہ ٹریپل تلاف مسئلے پر میں اکیلا تھا میں اکیلا رو رہا تھا کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو آج تلنگانے میں ٹی آر ایس کی جو گورنمنٹ ہے ٹی آر ایس پارٹی کی گورنمنٹ ہے جب سے تلنگانہ لگ ہوا ٹی آر ایس کے ساتھ ہے آل انڈیا مجلس افتحاد المسلمین اور ٹی آر ایس نے ٹریپل تلاف مسئلے پر بی جے پی کا ساتھ دیا ٹی آر ایس نے تمام جتنے بھی لاس بنے چاہے وہ ٹریپل تلاف کا مسئلہ ہو چاہے وہ یو اے پی اے کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ٹی آر ایس بی جے پی کے ساتھ ہے لوگ یہاں پر تلنگانے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹی آر ایس ایم ایم ایس ای کول ٹو بی جے پی آپ جو ہے جا کر مالے گھوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کانگریس نے ٹریپل تلاف کے مسئلے پر مسلمانوں کو دھوکا دیا جو پارٹی تلنگانے میں بی جے پی کا کھل کر ساتھ دے رہی ہے ٹی آر ایس آپ اس کے ساتھ میں ہیں یہاں پر تو کیا کوئی ایک مسلمان کی پالسی تلنگانے کے لیے الگ ہو سکتی یا مہاراشتہ کے لیے الگ ہو سکتی یہ میرا پہلا سوال ہے کہ آج بھی جو ہے ٹی آر ایس کے ستائیت میں ہے آپ ٹریپل تلاف کا مسئلہ رہو یا کوئی اور مسئلہ رہو ٹی آر ایس بی جے پی کے ساتھ ہے اور آپ ٹی آر ایس کے ساتھ ہیں دوسری آپ نے یہ کہا کہ کانگریس کے لوگ اتنے جھوٹے ہیں کہ جھوٹ بھی شرمانا تو میں آپ سے آپ کے کچھ وعدے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ممبئی میں جب الیکشن ہوا تھا اکبر الدین اوئیسی نے تقریر کرتے ہوئے ممبئی میں یہ کہا کہ کل اصد الدین اوئیسی نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ مہاراشتہ میں جو ہے آخاف کی جائداتوں کیا تحفظ نہیں ہیں تو مجھے اکبر الدین اوئیسی کی تقریر یاد دلانا پڑھ رہا ہے کہ بائیک اللہ میں تقریر کرتے ہوئے اکبر الدین اوئیسی نے ریلائنس کے امبالی کے گھر کو وقف پراپٹی کہا تھا ممبئی کے پولیس کمیشنر کی آفیس کو وقف پراپٹی کہا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے امیلے کو یہاں سے جتا دو میں تین دن میں خالی کرا کے بتاؤں گا تو اکبر الدین اوئیسی کا جو ممبئی کے جلسے میں جو وعدہ تھا کہ تین دن کے اندر ریلائنس ہمبانی کا گھر خالی کرائیں گے اور پولیس کمیشنر کا آفیس خالی کرائیں گے کیا مجلس کے دونوں امیلے پانچ سال تک چھوڑیاں پہن کر بیٹھے تھے کیوں خالی نہیں کرا سکے یہ بتلائیے آپ تو اب اس کے بعد میں اور کئی تخاریر ہو رہی ہے اورنگ آباد میں تبریس کو مارنے والے گھوٹسے کی اولاد مان لیا میں آپ جو بات بولے یہ اورنگ آباد میں تقریل کریں اسد الدین اوئیسی صاحب اورنگ آباد میں تقریل کرتے ہوئے یہ بول رہے ہیں کہ تبریس کو مارنے والے گھوٹسے کی اولاد تو میں اسد الدین اوئیسی صاحب سے سوال کر رہا ہوں کہ سات اپریل دو ہزار پندرہ کے دن آلیر میں انکاؤنٹر ہوا جناب محترم آلیر میں سات اپریل دو ہزار پندرہ کے دن پانچ مسلم بچوں کو سید بخار الدین محمد حمجد محمد زاکر ڈاکٹر حنیف اور اظہار خان یہ پانچ مسلم بچوں کا انکاؤنٹر ہوا تو یہ پانچ کو مارنے والے کیس کی اولاد تھے تلنگانے کی پولیس ٹی آر ایس گورنمنٹ آپ جس کے ساتھ ہے ان کو انکاؤنٹر کر گیا گیا یہ دیکھیں ہاتھ میں ہتکڑی ہے اور یہ بچے کا بخار کا انکاؤنٹر کر گیا گیا تو اورنگاباد کے جلسے میں اسد الدین اویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ تبریس کو مارنے والے گھوٹسے کی اولاد میں اسد الدین اویسی سے سوال کر رہا ہوں کہ آل ایر میں انکاؤنٹر میں مارنے والے یہ کس کی اولاد تھے یہ ان کی اولاد ہے آپ جن کی تائید کر رہے ہیں ٹی آر ایس کی یہ ان کی اولاد ہے ٹی آر ایس جس کی تائید کر رہی ہے بی جے پی کی آج پانچ سال کا عرصہ ہو گیا دو سات اپریل دو ہزار پندرہ کے دن آل ایر میں یعنی تلنگانے کے ہیدر آباد سے تھوڑی دھو روپے پانچ مسلم بچے جن کو تین مختلف کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا بعد میں پورے تین مسلم تین کیسز میں وہ لوگ باعزت بری ہو گئے پہلا کیس تھا ان کا کلنگ آف ہوم گارڈ آن سیونٹینک میں ٹو تھوزن نائن اس میں جو ہے چودہ سپٹمبر دو ہزار سولہ کو اکویٹل ہو گیا پھر اس کے بعد میں ان کے اوپر دوسرا کیس تھا چودہ سپٹمبر دو ہزار سولہ کو رادا کرشنا مورتی ایک کانی شٹیبل کو مارنے کا اس میں باعزت بری ہو گئے تو آلیر انکاؤنٹر میں جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا ان کو پوروں کو باعزت بری کر دیا گیا کیا اسد الدین ہوئی سی ان پانچ مسلم بچوں کو انصاب دلا سکے کیا پانچ مسلم بچوں کے جنازے میں اسد الدین ہوئی سی یا اکبر الدین ہوئی سی ان مسلمان بچوں کے انکاؤنٹر کے بعد میں ان کے مکان گئے کیا ارے مالے گاؤں میں جا کے کانگریس کو گالیاں دینے والے اسد الدین ہوئی سی میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ آلیر انکاؤنٹر ہو کے آج تقریباً پانچ سال ہونے کو آ رہا ہے پانچ سال میں ایک مرتبہ کیا آپ ان کے گھر کو گئے یا اکبر الدین ہوئی سی گھر کو گئے نہیں گئے کیا عدالت میں آپ ان کے تعلق سے کوئی کیس دالے نہیں دالے فرضی انکاؤنٹر کیا آئیوانے اسیمیلی میں جو اسپیشل انگویسٹیگیشن ٹیم خائم کی گئی تھی آلیر انکاؤنٹر کے شہادت کے بعد میں ٹیم خائم کی گئی تھی اس ٹیم کا کیا ہوا اس ریپورٹ کا کیا ہوا کہ آئیوانے اسیمیلی میں ریپورٹ رکھے جب میں آلیر انکاؤنٹر کا مسئلہ اٹھاتا ہوں تو کچھ اویسی کے بھکت آ کر شوشل میڈیا پہ یہ بولتے کہ اکبر صاحب نے مسئلہ اٹھایا اکبر الدین اویسی نے اسیمیلی میں مسئلہ اٹھایا ارے بے وقوف بھکتو زیڑو عمر میں مسئلہ اٹھانے سے کوئی حل نہیں ہوتا جا کے چیف مینسٹر کا گھرے بان پکڑ کے جو پانچ بچوں کو شہید کیے ان کو 307 302 مخدمے میں گرفتار کرانا پانچ سال ہو گئے اب تک خاتل کون ہے ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکا کیا آئیوانے اسیمیلی میں آواز اٹھائے آواز اٹھائے بول رہے ہیں تقریروں میں جنسوں میں آواز اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا مسلمان ووڈ دے کر تم کو ایمیلی ایمپی بنا کر آئیوان میں بھیجے چیف مینسٹر کا کیسی آر کا گھرے بان پکڑنا تھا مالے گو میں جا کے کانگریس کو گالیاں دینے سے اچھا ٹی آر ایس کے گھرے بان پکڑ کے آپ جو ہے یہ مسئلے کو حل کریے یہ ہو گیا آپ کے آلیر انکاؤنٹر ایک اور ایک واقعہ کانگریس کی حکومت تھی یہاں پر پہلے تلگو دیشن کی گورنمنٹ تھی کانگریس کی حکومت تھی اس میں جو ہے کہ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا ٹاسپوس آفیس میں بلاسٹ ہوا تھا دو ہزار پانچ میں ہیدر آباد میں دسیرہ تھا اس دن ٹاسپوس آفیس بلاسٹ میں یہاں پر ہیدر آباد میں ایک بلاسٹ ہوا تھا مالے گو کے مسلمانوں غور سے سنو میں کیا بول رہا ہوں دو ہزار پانچ میں ٹاسپوس آفیس میں بلاسٹ ہوا تھا ٹاسپوس آفیس میں بلاسٹ ہونے کے بعد میں پندرہ مسلم بچوں کو گرفتہ کیے تھے پندرہ مسلم بچے جو ہے گیارہ سال جیل میں ہیں پورے ہیدر آباد پارلیمنٹ کے اسد و دن ہوئی سی کے حلقے کے بچے یہ پندرہ مسلم بچوں کو کانگریس کے ساتھ تھے انہوں ٹی ڈی پی کے ساتھ تھے انہوں یہاں پر یارہ سال جیل میں رہنے کے بعد میں دس اگرز دو ہزار سترہ کو بچوں کو بائزت بری کر دیا گیا ٹی آر ایس گورنمنٹ ہے بلاسٹ ہوا جب ٹی ڈی پی گورنمنٹ ٹی ان کو گرفتہ کری دس سال کانگریس گورنمنٹ ٹھی یہ بچے جیل میں تھے عدالت سے بارہ سال کے بعد میں پندرہ مسلم بچے بائزت بری ہوئے ٹاس فورس آفیس بلاسٹ میں واہ جو شاہد بلال جس کو مکہ مسجد میں کیس میں انوال کرے تھے ان کے بھائی بارہ سال کے بعد میں ٹویل یئرز لیٹر ہیدر آباد اویٹ سے بیٹیم آف سوسائیڈ باومنگ ان بیگم پیٹس کی آف آفیس دیکھی آپ یہ اغوار کی گٹنگ ہے اسی جو بڑے بڑے باتہ کر رہے ہیں تقریر میں ان کے حلقے کے یارہ سال مسلم بچے جیل میں رہے اللہ تعالیٰ نے عدالت سے ان کو بائزت بری کرا جا جب بائزت بری ہونے کے سیکنڈ ڈے کے بعد یعنی دوسرے دن ٹی آر ایس کی گورنمنٹ ہے یہاں پر ٹی آر ایس کی گورنمنٹ جو ہے ان ماسوموں کے خلاف میں جیسا ہی بچے گیارہ سال کے بعد میں بائزت بری ہوئے یہ تلگو اگوار کی کٹنگ ہے دیکھئے آپ تو آج موجودہ ٹی آر ایس گورنمنٹ ہے میں کیا بات بر رہا ہوں گور سے سنی آپ کہ گیارہ سال مسلم بچے جیل میں ہیں اسد ہونے کے بعد میں یہ پر ٹی آر ایس گورنمنٹ جو ہے ہائی کوٹ کو اپیل کو جاتی ہے کتنی شرم کی بات ہے گو آل ایر انگاؤنٹر کا کہا پھر یہ بیگم پیٹ تاسک آفیس کا کہا ایک اور واقعہ سنیا اسد عددین عویشی صاحب آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وٹولی میں ایک واقعہ ہوا تھا بارہ اکٹوبر دو ہزار آٹھ کے دن جس میں چھے مسلمانوں کو زندہ جلا جلا دیا تھا جس میں نوویس سال کے ضعیب سے لے کے دو سال کی کم عمر بچی تھی بارہ اکٹوبر دو ہزار آٹھ کو یہ واقعہ پیش آیا اور حال ہی میں جو ہے پورے خاتلوں کو جو رس کے کارکون تھے یعنی محمود خان ٹیلر تھے ان کو زندہ جلا دو سال کی بچی تھی تو وٹولی کا جب واقعہ پیش آیا کانگریس کی حکومت تھی آپ کانگریس کے ساتھ تھے کانگریس کی چھولی میں سو رہے تھے سونیا ہمہ کے گود میں تھے آپ پڑھے ہوئے اب اس کے بعد میں دس سال مختمہ چلا دو ہزار اٹھار میں یہ وٹولی کے خاتل پورے غیر مسلم مسلمانوں کو زندہ جلانے والے بائیزت بری ہو گئے آج آپ ٹی آر ایس کے ساتھ ہے تو حکومت جو ہے ٹی آر ایس کی گورنمنٹ یہ جو غیر مسلم خاتل بائیزت بری ہوئے ان کے خلاف میں نہیں گئی افیل پہ آج ٹی آر ایس کے ساتھ ہے جہاں پر مسلمان بائیزت بری ہو رہے ٹی آر ایس جو ہے گیارہ سال جیل میں رہنے کے بائیزت بری ہو رہے ان کو بھیج رہی اور یہاں پر جو مسلمانوں کے خاتل ہیں بائیزت کوٹ سے بری ہو جارہی تو ان کو خلاف میں نہیں کر رہی تو ٹی آر یہ وٹولی کے یہ وٹولی کے خاتلوں کو آپ کب سزا دلائیں گے اسد الدین ویسی بڑے بڑی باتیں کرنا بہت تقاریر میں جذباتی تقاریر کرنا بہت آسان ہے آپ مجھے یہ بتلائیے کہ وٹولی کے خاتلوں کو کب سزا دلائیں یہ وٹولی کے خاندان محمود خان کو انصاف کب دلائے ہو مال گو میں بمبئی میں جا کے جذباتی تقاریر کرنا مسلمانوں کو بے خوب بنانا ایک اور واقعہ سنیئے میرے بھائی ہیدر آباد سے تھوڑی دور پہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے پرگی پرگی میں ایک بہت بڑی درگا ہے وہاں پر وہ درگا کا نام ہے خطب آئین پر مقام ہے تو وہاں پر جو ہے پانچ جنوری دو ہزار سترہ کے دن آر ایس ایس کے کچھ لوگوں نے درگا پہ حملہ کیا درگا کے سجادے کو اور ان کے بیٹے کو شہید کر دیئے مار دیئے سترہ جنوری پانچ جنوری دو ہزار سات کو یہ واقعہ ہوا آج کی تاریخ تک ان کو انصاف نہیں ملا ہیدر آباد سے صرف پچاس کلومیٹر دور اسد دن ہو ایسی انصاف دلانے میں ناکامیاب رہے پرگی میں درگا آئین پور وہاں پر خطلے آم ہوا باپ بیٹے کو مار دیئے ان کے گھر کو جلا دیئے آج کی تاریخ تک نہ تو ان کو انصاف ملا اور نہ ہی ان کے ساتھ دیکھئے یہ فائر کافی ہے تیس عدمی کے اوپر دوما پی اس پولیس ٹیشن میں فائر نمبر دوما پولیس ٹیشن میں فائر نمبر 2 2017 dated سیکشن 147 148 307 302 ریڈوی آئی پی سی تیس عدمی پہ اور اف ایر میں کھلا بول رہا ایف ایر کے آر ایس سی تعلق رکھنے والے یہ سید شاہ چجاوت دین حسین چشتی متولی صاحب کا خطل حام ہو گیا ان کے بیٹے کا خطل حام ہوا 5 جنوری 2017 کو ان کو انصاف نہیں دلائے واہ سو چوبے کھا کے بلی حد کو جاری جا کے مالے گوہ میں مسلمانوں کو بول رہی کہ کانگریس اور وی جے پی ایک سکھے کے دو روخ ہے ٹی آر ایس کی گورنمنٹ میں خطل ہوا نا صاحب یہ تو اب ٹی آر ایس کے ساتھ آپ ہیں کیوں کا خاموج ہے مکہ مسجد کا بلاس کا واقعہ ہے مکہ مسجد میں ایک بلاس ہوا تھا کہ 2018 میں 2007 کے دن بلاس ہوا اور 120 مسلم بچوں کو گرفتار کرائے پورے آپ کے حیدر آباد پارلیمنٹ کے بچے 18 مہینے ڈیل میں رہے 18 مہینے کے بعد میں بائزت بری ہوئے 22 مہینے کے بچے پھر معلوم ہوا کہ یہ ابینو بھارت کا ہاتھ ہے سوامی اسیمان اور پرگیا اسیم تھاکر ان کے اوپر کیس بک کیا گیا تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ بارہ رس کے ورکروں کو کیس میں ڈالے لیکن پوروں کو بائزت بری کر دیے مکہ مجید بلاس کے دیوندر گھتا لوک شرما سوامی اسیمان بھارت مہنلال ریٹیشور راجندر چودری یہ پورے بائزت بری ہو گئے آپ کی خیادت ہے نا صاحب حضر آباد میں آپ یمپی ہے آپ شیر ہے آپ کے بھئی ببر شیر ہے مکہ مسجد آپ کے ایریے میں ہے ساکھ سال سے آپ کا راج ہے یہاں پر آپ کے دامن میں آپ کے آنکھوں کے سامنے مکہ مسجد کے خاتل بائزت بری ہو گئے پورے آپ جس کی تائید کر رہے ہیں ٹی آر ایز گورنمنٹ کی وہ اپیل پہ نہیں جاری ہائی کورٹ میں اپیل پہ نہیں جاری آپ ایک مرتبہ جا کے سی ایم سے ملے کیسی آپ سے نہیں ملے کانگریس کو گالیاں دے رہی مولانا کو گالیاں دے رہی یہ کیوں نہیں ہوا ہے بتائیے مکہ مسجد کے خاتل کیسا بائزت بری ہوئے آج حیرت کرنے والی بات ہے دیکھیں آپ یہ جو ہے مکہ مسجد بلاس کیس کے بعد میں بچوں کو گرفتار کرے ایک سو ستر بچوں کو اٹھارا مہینے جیل میں رکھے ٹارچر کرے الیکٹرک کے شاکہ لیے بچوں کو جمال داڑیاں کھیچے ان کے ان کے نیزوں پہ مومبتی گرم کر کے چھرکا دیے گلی ڈانڈل جو کھیلتے ڈانڈل جو بچوں کے غلط جگہ پہ اندر گزر دیے اتنا ٹارچر کرے آپ کی خیادت تھی ایک آواز اٹھائے آپ کبھی اب بھکت آ جاتے بولتے نہیں اکبر بھائی مسئلہ اٹھانے سے نہیں ہوتا مسئلے ایسے ایسے میلی میں نہیں جا کے گریبان زیرو ور میں مسلمانوں کو خوش کرنے یہ بھکتوں کو خوش کرنے کیا کرتے نورا کشتی بول کے ہوتی تھی پہلے ایک زمانے میں ڈیبیلو ڈیبیلو ایف پہلے سے معلوم ہوتا تھا کون لڑ کون جیت رہی کون ہاری گے کون آلہ ہوتا اس کو بول دیتے کہ دیکھو ہم یہ مسئلہ اٹھا رہی آپ ایسا کرنا اب وہاں سے آواز اٹھتی آواز اٹھنے کے بعد میں کوئی منیسٹر جواب دینے ہے تا کسچن ڈالنا اجنمنٹ موشن ڈالنا کیا مکہ مجید بلاش کیس میں دالے کیا وٹولی کے خاتنوں کے خلاف میں دالے کیا حکومت سے کبھی مطالبہ کرے کہ جاؤ آپ ہائی کورٹ میں اپیل پہ نہیں کرے ایک اور ایک واقعہ سنی آپ ایک جو ہے ہیدر آباد میں آرمی گریسان بلکے ہے تو آرمی گریسان میں جو ہے وہاں پر ایک مصطفی ادن نامی ایک لڑکا گیارہ سال کا شیخ مصطفی ادن یہ لڑکا جو ہے دس اکٹوبر دو ہزار چودہ کے دن پیپل کا پتہ توڑنے کے لئے وہ آرمی گریسان میں اندر گیا آرمی گریسان مہنگی پٹنم جہاں پر منجلی ستحاد المسلمین کے ماجد اسے میر تھے میر کا تیل ڈال کے اس کو جلا دی اس کو جل انے کے بعد میں ایک بچہ مرنے سے پہلے ڈائنگ ڈیکلیریشن دیا ہونے آج واقعہ اکٹوبر دست دو ہزار چودہ آج چھے سال ہونے کو آرہ آج کی تاریخ تک مصطفی ادن کے خاتلوں کو گرفتار نہیں کیے حسد نہیں کیے تو اب آپ بتلائیے کہ ایسی منوز خیادر جو کہ نہ ہیدر آباد میں جہاں پر ساٹھ سال سے ہے ایک مسئلے کو حل نہیں کرے ایک مسئلے کو میرے پاس ایک بہت بڑی بڑی بات ہے چار منار ہیدر آباد کا وہ جو ہے نہ مندیر تھا نہ کچھ تھا آرکیالیجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ ہے تو آرکیالیجیکل سروی آف انڈیا سے کوئی ایک رٹی آئی ایک ٹھوڑے جن پہلے پہلے پوچھے کہ مندیر انکوروچمنٹ ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو آرکیالیجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ ہے کہ مندیر جو ہے انڈیگل آرکیالیجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ ہے اور کیا ہونا بولیے جاؤ جا کے چیپ ملیسٹر سے لڑو اچھا راجہ سین جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے اتنی لپکوشہ ہی کر رہا ایک کیس دالے کہ اکبر الدین دن ہو ای سی یا منجل اس کا کوئی کار کن جا کے اس کے خلاف میں بولیے آپ ہائی کورٹ سے اپروچ ہونا اس کے پورے سیڈیز جمع کرنا میں دالا تقریبا بیس قیسز دالا اس کے اوپر ابھی تک پورے دال کے ڈی جی پی کنے بیٹنا کی سی آر کنے جا کے بیٹنا پی ڈی ایٹ جیل میں دالو اندر یہ کتہ بھوکرا بولکے بولنا نہیں ہوتا انہیں گالیاں دیں گا تو ان کو مسلمان اوٹ ایک ہوتے انہوں اس کو گالیاں دیتے اندو اوٹ ایک ہوتے اب مہاراشترا گئے ٹھیک ہے مہاراشترا میں جو ہے آرڈی وہاں پر کچھ مسلم امیلیس ہے وہاں پر اب وہاں پر جا کے انہوں ایک انڈریٹ ڈال کے وہاں پر دو چار پانچ ہزار اوٹ پہلے سے مسلم لوگ جیتنا خطرے میں آگیا وہاں پر جب سے بی جے پی شیف سنا کا اتحاد ہوا ہے ہزار اوٹ بھی اگر کوئی مسلم یا سیکولر اوٹ کٹ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی جو بھی تخاریر ہے جیسا اورنگاباد میں تبریس کے بارے میں بولے تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ آلیر انکاؤنٹر میں آپ نے کیا کیا پھر انہوں جا کے جو ہے ممبئی میں تخریر کرے کہ اور ایک چیز یاد آئی کہ کل ممبئی میں تخریر میں بہت بڑا جملہ بولے کہ پریس کانفرنس مخاطب ہوتے ہوئے بولے کہ رضا کار بھاگ گئے یعنی منجلی سے تحاد المسلمین اور رضا کاروں کی تاریخ سے تم واقع نہیں رضا کار بھاگے نہیں تھے یاد رکھو آپ منجلی کا صدر بھاگا نہیں تھا گرفتار ہوا تھا اور رضا کار جو آر ایس بی جے پی والے رضا کار کو جو بدنام کرتے نا تم ان کی اسٹوری پڑھ رہے ہیں رضا کار بھاگ گئے ہندوستان سے بھلکے کل بھل رہی آپ پہلے رضا کار کی تاریخ پڑھ اس کے بعد نے بولی ہے کہ منجلی سے اتحاد المسلمین اور رضا کار تاریخ تھی ساٹھ سال میں کانگریس نقصان پہنچ آئی تو پھر کانگریس کے لوگ بھی گندے ہیں نا سب کانگریس کے ایک ایک مل سی کو لے ممبئی کا صدر بنا دیئے پھر اس کے بعد کل ناندیڑ میں کانگریس کے کارپوریٹر کو لے اپنے پارٹی کا کینڈیڈ بنا دے عبدالحمید ان کو ٹکٹ نہیں دیئے تو یہ تو ان باتیں ہیں انشاءاللہ بار بار آپ کے درمیان میں آتے رہوں گا مہاراشترا کے مسلمانوں سے مخاطب کرتے رہوں گا خاص طور پر مالے گاؤں کے مسلمانوں کو آج میں نے مخاطب کیا ہوں کہ پرسن جو جلسہ ہوا تھا ان کا اس کے پر یہ پوائنٹ سے آپ لوگ جو مولانا لڑ رہی نا پیچارے منجلیس کے ٹکٹ پہ ان کی بھی ایک تقریر ہے میرے ان سی ایسا ایماندار ہو کہ ان کو ٹکٹ دے دی تو یہ سب کیا ہے پوری میچ فکسنگ ہے کہیں نہ کہیں سے بی جے پی شیف سینہ کو جیتا دی